السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ جہاں بھی ہوں گے خیر و خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ککنگ ویش شاہدہ ٹیسٹی فوڈز اور آج میں آپ کے لئے لائی ہوں مزیدار سی ریسپی چکن بروسٹ جو کہ وہ ہوتی کسپی اور جوسی بنتے ہیں تو چلیے ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بروسٹ کا جو مکسٹر اسے ریڈی کریں گے جس کے لئے لیا ہے میں نے دو کپ میدہ اور دو کپ میدہ ایٹ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ایک سے ڈیٹھ چمچ لال ملچ پاوڈر کے اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ون ٹی اسپون چکن پاوڈر اور اب اس میں ایٹ کر دیں گے ہم بھنا ہوا کٹا ہوا ون ٹی اسپون زیرہ اور سالٹ اسپار ٹیسٹ کے مطابق ان تمام چیزوں کو اچھے سے آپ مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد ہم نے جو چکن تھی ہم نے ون کیجی لی تھی اور چکن کو ہم نے ایک گھنٹے کے لئے میرینیٹ کر لیا تھا جس میں میں نے لیمن جوس اور لال مرچ پاوڈر اور سالٹ اس میں ایٹ کر کے سے ایک گھنٹے کے لئے میرینیٹ کر دیا تھا اور اب ہم چکن پیسیس کو پانی میں ڈپ کریں گے اس کے بعد جو ہم نے کوٹنگ ریڈی کی تھی اس میں اس طرح سے ہم اسے مکس کر لیں گے آپ نے اس طرح سے ہاتھ سے اسے سوفٹلی ریڈی کرنا ہے تاکہ جو ہمارے بروسٹ ہیں وہ بہت ہی کرسپی بنیں اور اگر آپ اسے ڈبل کوٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے دوبارہ سے پانی میں ڈپ کریں اور جو مکسچر ہے اس میں اس طرح سے اس کو کوٹ کر لیں ون بائی ون کر کے آپ نے تمام جتنے بھی چکن کے پیسیس ہیں تمام پیسیس کو اس طرح سے کوٹ کر لینا ہے پہلے پانی میں ڈپ کرنا ہے جو ہم نے میدہ ریڈی کیا ہوا تھا مکسچر بنا کر اس میں اور اسے ہم نے ون آور کے لئے میرینیٹ کر لیا تھا ڈی میں اور یہاں میں نے ایک کڑائی میں اویل گرم کر لیا ہے اویل گرم کرنے کے بعد ہم اسے لو فلیم پر ون بائی ون کر کے اس میں چکن پیسیس ایٹ کر دیں گے اور آپ نے اسے دو فلیم پر پانچ سے چھے منٹ تک آپ نے اسے فرائے کرنا ہے ون سائیڈ تاکہ ہماری جو چکنے وہ اچھے سے گل جائے اور اس طرح سے یہ کریسپی بھی بنے گی یہاں ہم اسے گولڈن براؤن ہونے تک اسے فرائے کریں گے بروسٹ کو یہ دیکھیں کتنا مزیدار سے ہمارے جو پروسٹ ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں کرسپی سے اب ہم اسے ڈی شاوٹ کر لیتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی بہت پسند آئیے اور آپ اسے ضرور ٹرائے بھی کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میلے چینل کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن موسیقی